موسیقی آپ سب پر اپنی روشنی بکھیڑتے رہیں اور خوشیوں بھری آپ کی زندگی وہ دیروں دعائیں اور اپنوں کے ساتھ رہیں ایک مستقی کا خیادت ہے اور اپنے والدین کا اعترام کریں اچھا ایک زندگی میں ایک بہت ضروری ہے ریسپیکٹ کریں ہم لوگ جو ہے نا کسی کو عزت دینا نہیں چاہتے پتہ نہیں کیوں اور سمٹیم ایک اور چیز بھی ہے اور ہم تھوڑا سا صبر بھی نہیں کرتے ہم ہمیشہ ایک پرسن کا کریکیریا ایک ہی اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہی ایسا رہے گا ایسا نہیں ہوتا سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ ہم بے سبری کا مسائرہ کرتے ہیں اور ہمیشہ سمجھتے کہ یہ ہمیشہ خصے میں رہتا ہے یا یہ ہمیشہ ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہوتا جس طرح انسان کی زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے انسان جس طرح چھوٹا بچہ رہتا ہے پھر وہ توڑا گروم اپ ہوتا ہے سکول گوئنگ ہوتا ہے پھر کالیج تو اس طرح انسان کی لائف سٹائل بدلتے اس کی اثرات بھی ہوتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہے کہ کبھی کسی کی نیچر تبدیل نہیں ہو سکتے پوسیبل ہے جب اللہ ہم پر ہم پر اتنا سب کچھ انائت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میرا بندہ میرے پاس واپس آئے گا اس کو ہم سے اتنا پیار ہے وہ کہتا ہے میرا بندہ اس کا کبھی رسک نہیں روکوں گا اسے ہم پر اتنا یعنی ہمارے رب کو ہم سے تنی محبت ہے ستر ماہوں سے اوپر تو ہم جو ہیں ہم سمجھنے کہ یہ پرسن ہمیں شہسا رہے گا یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا اور ہم نہ اس کا انتظار کرتے ہیں کیوں نہ اپنے بہن بھائیوں سبر تحمل رکھیں وہ ایسا کبھی بھی نہیں رہے گا اس کا انوائرمنٹ کبھی سسرال کا کبھی بہن بھائیوں کا کبھی بہن بچوں کا اگریسی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ایسا ہی رہے گا یہ تو ہمیں ایسا ہی رہا ہے اگر امید تو رکھو جب آپ کو اللہ پہ اتنا پروس ہے اللہ سے اتنا امید ہے تو آپ بھی تو رکھو آپ کو بتا یہ جو چیزیں ہیں جب ہم لوگ انڈوس کر دیتے ہیں کہ یہ پرسن ایسا ہے کہ جب اس کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر آپ اپنے پوزیتی ورڈز اس تک پہنچا دیں اگر کبھی کبھی آپ نے دیکھا دو بندے کسی کی برائے کریں کسرا بندہ اس میں پودھ پڑتا ہے ایسا ہی اس سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو اندر سے شاید ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں بھی کچھ کہ ہی دوں لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر کچھ ایسا ہے کہ آپ کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں کچھ پوزیتیو کہ سکتے ہیں آپ کو پیتا ہے جب آپ پوزیتیو کہہ دیتے ہیں اس تک پہنچتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کو بہت بڑی زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ اگر میرے لئے وہ اتنا پوزیتیو سوچتا اگر وہ بندہ ایسا ہے بھی لیکن ہم لوگ بے سبرے لوگ ہیں بتا نہیں کیوں ہر جگہ پہ بے سبرے کمجار کرتے ہیں اور یہ ہی وجہ ہے ہم بہت ساری ڈیزیز کا شکارتیں فیملیز میں کتنے لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا ہے شگر ہے اس کو صرف آپ لوگوں کے اندر یہ جو بے سبری ہے اگریسیو ہے ایگرسیو ہے یہ تمام چیزیں آپ کو شگر کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کا ہائپرٹینشن لوگ بی پی لوگ ہو گیا یہ ہو گیا کھانے اپنی جگہ ہیں لیکن زندگی کا لائف اسٹائل بھی اس میں کاؤنٹ کرتا ہے کسی نے کہا کہ آپ کی سکن بہت ڈرٹی ہے تو میرے پاس جو گیس چاں وہ پتائیں گے اگر آپ پانچ وقت وضو کر لیں نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ جب بھی وارش روم ہم لوگ جوز کرتے ہیں لیکن اس وقت آپ وضو کر کے نکلیں تو آپ کو ایک تو شیطانی چیزوں سے بھی دوریں دور آپ کلین دیں بابو دل دنے سے بہت مائی بہت ہوتے ہیں آپ ستنجا کرتے ہیں اپنے کونیوں کو ساف کرتے ہیں اپنے پاؤں میں کھلک رہتے ہیں ہاتھوں میں کھلک رہتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے آپ کو صفائی ہو جاتی ہیں تو آپ کا دل بھی اسی طرح ساف ہونے لگے پوزیٹیو رہیں ڈیزیز سے دور رہیں ارلی ایو مارننگ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کبھی کبھی ہوتا ہے مسپانیج ہو جاتا ہے آفیس گوئنگ یا کچھ برڈن ہو جاتا ہے لیکن اس کو کنٹینیو نہ کریں تو یہ ہے آج کا میسیج اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے ایسا میسیج شیئر کروں جو بلکہ جنرل یا آپ کے لائیو سٹائل میں اور اپنے آپ کو پلیز تھوڑا سا پوزیٹیو رکھیں اس سے کیا ہوگا آپ کے ہیلت بھی اور آپ کے ایڑ گرد بھی آپ کا محولت چلے گا اور آپ موٹیویشنل میسیج بن جائیں اپنے بچوں کے لیے اپنے بھانجے بطیجوں کے لیے اپنے جتنے بھی عزیزوہ کاری پر صبر کریں چلے جی ہم لوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور آلویس میں نے جس طرح کہ وینس ٹی وی پر جو آپ دیکھتے ہیں اس کا ایک مقصد ہے ہم اپنے تمام سیگمنٹ کے تروں آپ کو میسیج دیتے ہیں اور اوینڈنس جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم چاہے وہ ہیلتھ سیگمنٹ ہو چاہے وہ دیتی کا پروگرم ہو یا سکلز کا ہو یا کوئی بھی ہمارا ایسا سیگمنٹ جو بہت ڈیفرنٹ ہو وہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اور آگے پڑھنے کے لیے اور آپ کو اویئر کرنے کے لیے تو اب ہی چلتے ہیں ہم اپنے ہیلتھ سیگمنٹ کی جانب اور ہیلتھ سیگمنٹ کی جب میں بات کروں تو افکورس جس طرح میں نے کہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ اپنی ہیلتھ کو اپنی خود حیبٹ سے اپنی عداد سے اپنی نیچر سے خراب کریں اور شگر جو ہے وہ ایک تو اس کا علاج ہی نہیں ہے تو مجھے اپنے پاکستانی کانا یاد آگیا اللہ ان کو بخشے منور ذریف میں کرپا سے جا ہوا میں منجی کتھٹ ہوا وہ بات ہو گئی کہ ہم منجی کتھٹ آئیں تو وہ پروبلم یہ کہ سلوشن نہیں ہے اور آپ کے حدوں میں ہے سلوشن آپ کے اپنے اندر ہے سلوشن اور جو پرسن آئے گا وہ یہ ہی کہتا میں دوائیاں بیچنے لئے آیا میں صرف آپ کو جگانے آیا ہوں خود آپ کے لئے لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو سوئے ان کو جگاتے ہیں جو جاگ رہے ہیں ان کو کیسے جگاؤں یہ ہم دونوں بھی ڈسکس کریں گے شگر کے اوپر بات ہو رہی ہے اگر آپ اس وقت لائف شو دیکھ رہے ہیں افکورس آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پیٹی سیئل نمبر بھی مینشن ہو رہے ہیں اور ویٹس اپ پر کیونکہ آپ ہمیں اگر فور اگزمبل کالنگ لگتی تو پھر آپ ہمیں اس پر ٹیکس کر دیں گے تو دین ہم آپ کا سوال بھی لے لیں گے چلے جی ہم اپنے اس پرسن کی جانب چلتے ہیں جو بہت ترگی زبردست ہیں ایوری تھرزڈگ ٹھک کے آتے ہیں یہاں اور یہاں اس وقت موجود ہیں جنہیں میں نے کہا ہے مجیشن ہے جو چادو کر رہے ہیں اور زبردست آپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بتائیں گے اور میں یقین کریں میری تو بہت اویرنس بڑی جب سے انہوں نے بتایا ہے روز صبح نہار مود دارچینی کا کعوہ اور جو دو لانگ اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس سے کل میں مہندی پر اٹیم پر اٹیم پر میں راتوں پر مہندی بھی لگتے ہیں کہ نظر آران میرے پتی جے باست کی شادی ہے تو آفکورس رات کو میں نے جو ہے دارچینی کا کعوہ اترا کا کعوہ ورنہ اس وقت میری آواز نہیں نکڑ رہی ہوگی تو میں ملواتی ہوں جو ہے ہر بلسٹ ماجیشن جو ہے اس وقت موجود ہیں ہر بلسٹ عیسیٰ السلام علیکم کیسے ہیں آپ تو موٹیویشنل پرسین ہیں میں نے بھی کوشش کی کچھ میسیجز وغیرہ شیئر کریں جو جو انسان اپنے حصے کا کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے اور پوزیٹیو رہنا چاہیے وہ لوگوں کی وجہ نہیں بننی چاہیے آپ کی اپنے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ اپنی زندگی کا پیس چاہتے ہیں تو آپ خود کو بدلیں لوگوں کو بدلنے میں آپ کی اپنی طبیت خراب ہو جائے گی تو لوگ خود کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں ہم زمانے کو بدلنا چاہتے ہیں جبکہ زمانہ مجھ سے ہے میں خود کو نہیں بدلنا لیکن چاہ رہا ہوں کہ زمانہ بدل جائے میں اپنا زمانہ خود ہوں میں خود کو بدلوں گا زمانہ میرا خود بدل جائے گا اور کافی ٹائم تک لوگ جو ہے نا کئی صدیوں تک آپ کو یاد رکھیں گے اگر آپ نے کچھ ایسا کیا تو ایسا ہے اس کے علاوہ لوگ یاد رکھیں گے دیکھیں پودا کون لگاتا ہے وہ ٹری کیسے بنتا ہے چھاؤں میں تو ہمیشہ دوسرے ہی بیٹھیں لیکن وہ جو لگا گیا ہے نا وہ اس کا عجر کبھی بن نہیں ہو سکتا تو جب بھی کوئی پوزیٹیو کام کر کے آپ زمین پر جائیں گے آپ کچھ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑتا آپ اور میں کوشش کر لیں کہ اگر ہم اچھے ہو جائیں گے تو ہمیں چھوڑ دے گا وہ یہ کے ساتھ لائے بات تو تھوڑتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اسلام علیکم بات کر رہے ہیں 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 کیونکہ پہلے تو لوگوں کو اپنے کی نہیں تھی جو ساہجنا کی پھلیاں ہیں اس کے بارے میں بڑا چل رہا ہے لیکن پرولی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو اس کے استعمال کے طریقے سے صحیح نہیں پتا اس کو کھانے کے طریقے سے صحیح نہیں پتا اس کے پھول میں بھی ہے پتوں میں بھی ہے اس کے ہر چیز میں کچھ نا کچھ ہے تو آپ ایسا کچھ بتائیں کہ یہ پتانے ہمیں کس طرح ہے اس کی پھلیاں کس طرح ہم پکا کے کھا سکتے ہیں اس کے بینفٹ کس طرح ہے اس کے بینفٹ کس طرح ہے اس کے بینفٹ کس طرح ہے اچھا جی ایک اور بات بتائیں یا یا ہلو ایک بات بتائیں ماشاء اللہ آپ اتنی شوق سے میرے شو دیکھتے ہیں تو مجھے بتائیں گفتگو تو آپ کی بڑی اوٹسٹیننگ ہے اور نولیج اس سے بھی اپر ہے تو آپ کو خود کچھ کچھ ککیں آتی ہے کیا جی آپ کو خود پکانا آتا ہے کھانا پکانا آتا ہے مجھے پکانا نہیں آتا لما کھانا پکانا آتا ہے صاحب کچھکا اگر کچھ 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 ایسی تو آفادیت منسانیں یمیتر کچھ چھکی ایسی ایک ایسی ایسی ایک جاژا بہت شکریہ یہ ایسی مجھے پھول پک رہے ہیں اور اس کی پھلیوں کو کٹ کے اور کبھی وہ دال میں چنے کی دال میں کبھی آلو کو اس میں اس طرح گھٹیاں بنا بنا کے بہت محنت کرتی تھی لیکن وہ کھانے میں ہم بڑے مزے مزے سے کھاتے تو اس کی سیڈز سوفٹ ہو جاتے تھی اور اب جا کے وہ مورنگا 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 مچ رہا ہے اور پورے ورلڈ میں مچ رہا ہے چلیں جی سواجنا پاکستان میں اس سے پایا جاتا تھا کہ لوگ کم کھاتے تھے بکریان زیادہ کھاتی تھے اتنا ہوتا تھا اور کسی زمانے میں ہم سو روپے کا ڈبا دیتے تھے لوگوں کو کہتے ہیں یہ کون کھائے گا ٹوکسا ہوں یعنی کہ ان کو پانچ ہدا روپے کی چیز چاہیے آٹھ دس سال پہلے کسی گورے نے بتا دیا سواجنا کے یہ فائدیں یہ فائدیں یہ فائدیں یہ فائدیں دے دڑا دب ہدا روپے کا ہو گیا دیکھیں اس کے بینفٹ اس وقت بھی اتنا ہی تھے آج بھی اتنا ہی ہے اللہ تعالی نے اس میں 30 سے زیادہ بیماریوں سے اس کی میڈیسن بن دی ہے اور اگرال ایک ایسا فوڈ سمپلیمنٹ ہے کہ آپ اس کے پتے جو ہیں نہ صرف سکا لیں اس کے پتے سکا گر پوڈر کرنے اور ایک ٹیبل سپون اٹلیس اس کی خوراک اپنے دن میں رکھیں ہڈیوں کے لئے بہت اچھا ہے شگر کے لئے بہت اچھا ہے برین کی میڈیسن ہے ایمنٹی کو بڑھاتا ہے ملٹیپل چیزوں میں کام آتا ہے اور جہاں تک پھلیوں کا تعلق ہے وہ تو جیسے آپ نے کہا ہم میں دادیاں نانیاں بنا دیتے ہیں ہمارے بچے تو اب سبزیاں کھاتے نہیں ہیں تو سچی بات ہے کہ بہترین سبزیوں میں سے ایک بہترین سبزی ہے جیسے باقی سبزیاں بھی سب بہترین ہوتی ہیں لیکن سوہاجنا میں جتنے ویٹیمنز ہیں اس کو پکانے کا ایک بیس طریقہ ویسے ہر سبزی کو لیکن بیس طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہاپ ڈن رکھیں پکا کر مسالے ڈال کر جلائیں نہیں جب آپ اس کو اتنا بہن کر دیتے ہیں تو وہ پھر کانس رہ جاتی ہے اس کے ویٹیمنز نہیں ہوتے تو بیٹرین کے سبزیوں کو ہاپ ڈن کر کے پکایا کریں باقی جو آپ کے مسالے پسند کے ہیں اچھے میں نے سواجنا کے پھول پھول پھر اس کی جو سیٹس ہیں اور پھولیں سیڈز کے لیے بہت ہوتے ہیں اس کے چیز میں نے کہا اس کے چیز کسک کو ہے اب شوگر والے کٹا بھی اچھی عفت کی طرقہ بھی عشب ہے میجوریٹی میں سواجر والے اندر سے بی کھوتے ہیں ایک بیماری یسی ہے کہ اس میں ان کی بیقنس ہوتے ہیں ان کے لیے سواجنا کی پتیاں یا وہ پھلیاں جو بھی استعمال کرنا چاہر ہیں فائدے والی چیزیں کیونکہ وہ اینرڈی کو بوسٹ کرتی ہے اینرڈی کو بوسٹ کرتی ہے کلشیم پروائیڈر ایرن پروائیڈر پالکسیز ڈبل کہتے ہیں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اس میں ویٹیمن ای ویٹیمن اے کلشیم فورس اپ بہت سارے ویٹیمنز آپ ایک لسٹ بنا لیں گے جو انسان کی رکوائرمنٹ ہے باڈی کی موسٹ اف دیم اس میں وہ چیزیں ملتی ہیں تو اس کی خوراک ون ٹیبل اسپون سے لے کر اور اس کی اپنی مرضی کا آپ تھوڑا سا فیلیور ڈال دیں ہنی ڈال دیں تو یہ چیزیں وہ ہیں جو عام ابھی بھی آویلیبل ہیں لوگ ہزاروں روپے اپنے ویٹیمنز پر خرچ کرتے ہیں ایسا بھائی آپ کی ریکال ہے بات کر لیں اجازت ہے ہلو اسلام علیکم ہلو بات کیجے ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کون اور کہاں سے میں سارا سید بات کر رہی ہوں خرچی سے کیسی ہیں سبھی آپ میں ٹھیک ہوں پیاری بہن کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ سارا سوال کیجے آپ کی آواز بہت کام آرہی ہے میری آواز بہت کام آرہی ہے آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں سوال کر دیجے نا پلیز جی جی مجھے ڈال دکٹر ایسا سے سوال کرنا ہے دکٹر صاحب میں آپ کا شود یہ تمہیں آج پرس سائب بیتھ رہی ہوں کہ تم مجھے کی چینل نہیں مل رہا تھا اور دکٹر صاحب سے میں نے ہم ٹی وی پر چینل آتا ہے گود مورنگ پاکستان میں جہاں بھی یہ ہوتے ہیں تو میں نے ان سے پہلے بھی بات کیے تو آج کا جو میرا کوششن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہ مائگرین کا پرابلم ہے مجھے مائگرین ہوتا ہے اور مجھے کبھی لیفت درد ہوتا ہے سر میں کبھی رائی سر درد ہوتا ہے سر میں لیکن میں بلکل فیش ہوتی ہے بیٹھے بیٹھا ہے جب میں سو کے اوٹیوں مجھے درد شروع ہو جاتا ہے کبھی میں سوچتی کہ بھائی میں نے کھانا بھی کھا دیا کوئی کہتا ہے کہ یہ مسئل ہوگا میں کچھ نہیں سوچتی تب کچھ میں نے اللہ پر چھوڑا ہوا ہے لیکن یہ مائگرین کی کوئی ایسی ٹی ٹی بلیٹ بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب سے میں بولوں گے کہ جو ریلیف ٹی بلیٹ آتی ہے پانچو امجی کیل وہ میں نے اسے مرا درد ختم ہو جائے ٹی انٹی منٹ ختم ہو جائے لیکن منٹ ختم ہو جائے جو ریلیف ٹی بلیٹ آتی ہے کیا آپ کی عمر کیا ہے سارا آپ کی عمر کی ہے ٹی پیانٹی سیکس ٹی سیکس مجھے باötی ایسیนی کوئی اسی تقیب میگرین باید شدہ كشتر بوٹیوں کے دوائیں جتنی بھی کھاتے رہیں گے وقتی ریلیو ملے گا انجیکشن لگا لیتے ہیں لوگ ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں لوگ تو ان کو ریلیو ملتا ہے مگر کیور نہیں ہوتا اور اللہ تعالی جیسے کہتے ہیں کہ میں نہیں اتارتا ہوں اس بیماری کو میں جس کی دوائی پہلے نہ اتار لوں پھر آپ کو ڈھونڈا بڑے گا کسی جڑی بوٹی کو سبزی کو اسی میں بائیگرین کا بھی علاج ملے گا ہم چھ مہینے کا کورس کرتے ہیں مائیگرین ہمیشہ کیل دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مائیگرین صحیح کری ہیں کہ تین چار دن نہیں اچھی نہیں ہو تو ٹرگر ہو سکتا ہے کسی کا دھوب میں ہو سکتا ہے کسی کا اسٹریس لینے ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے اور سیکنڈی یہ کہ جب ہوتا ہے تو بہت برا ہوتا ہے آئیس کے اوپر پریشر کریئٹ ہو جائے گا آپ کو روشنی بری لگے گی شور برا لگے گا سم ٹائم لوگوں کو جب تک ومنٹنگ نہیں ہو تب تک وہ صحیح نہیں ہوتے تو سو جاتے ہیں تو ان کا سلوشن ہے؟ امیجرلی میں آپ کو سلو جب ہوتا ہےPO دسان پانی ہے تو ان کینی بیٹر کری ہوتا ہے جب مائیگرین برد تک از من کھڑی ایسی ایک مندک کے لیے مائیگرین ختم بھی گیر ڈالا ختم بیٹر ہوتا ہے ہے اسلام علیکم آپ کے ساتھ میں آپ کی پرام بہت شوق سے دیتے ہیں میں نے آپ کو دوبارہ بلایا ہے تو آپ نے اس چیزیں بتا ہے تو میں یہ کریں آپ کا نام کیا ہے کہاں سے کال کی میسیز محمود کہاں سے کال کی میں کراکی سے بات کروں اوکی چلیں اب بتائیں مسیز محمود اب بتائیں میرا نام تو ہے سیدہ درش شہواد اورے پاپ رہے تھا پیارا نہ درش شہواد صحیح درش شہریڈا اور ف reality ۔ بہت اچھے آپ کو کے پربلم ہو گئی мойکو آپ کی جانötے ہیں جاے آپ کو یہ بہت دائی mehrتواصلاتے ہیں ایسی چیح عرور تو تمہیں وہاں سے بہت کچھ پسا رہے ہیں اور شاہ بھائی آپ کے پاس اگر پیور ناویل سکتے ہیں اور زیتون ہمیں نیڈیا جیسے کہتے ہیں دیوچ یا چاہ میں جار کے پیلے آنکھوں میں خوش کی ہو جاتی ہے تو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ بتائیں جی ضرور بہت شکریہ اسلام علیہ وسلم اسلام علیکم جی دورے شہوار نے پوچھ لیا پہلا سوال جو تھا میری بہن کا وہ یہ تھا کہ موسم کیونکہ چینج ہو رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آوائیڈ کریں بہت زیادہ کھٹے کو ارلی مورننگ اور تھنڈے کو آوائیڈ کریں کیونکہ وائیرل میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا بوڈی کا اندر ٹمپریچر لیول جو ہے وہ ڈیفنڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں وام اپ رہنا چاہیے جو چیزوں کی کیر کرنی ہے وہ تو کرنی چاہیے اور سیکنڈی جو موسم کے پھل ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیونکہ نار کھٹا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس موسم میں ترش اترتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان موسم میں ان کو چاہیے کیا ان کی بوڈی کو چاہیے کیا تو بیسٹ ہے کہ آپ ان پھلوں کا استعمال بھی کریں سیکنڈی آدھل ڈال دیں چاہے آدھا کپ ہو ایک کپ ہو ایک گلاس ہو پہلا پیٹ میں پانی نیار مو آپ نیم گرم پانی ڈالیں اور سیکنڈی یہ کہ آئل کوئی بھی آپ استعمال جیسے آپ بتا رہی ہیں ہمارے پاس تو الحمدللہ ڈیٹ سو سے زیادہ آئل ہے لیکن کراچی میں بہت ساری جگہیں جہاں پر آپ کو مل سکتا ہے لیکن یہ بھی تو چیزیں کچھ چیزیں بلکل پیور نہیں ملتی جیسے شاید بگر ہے ہمارے درمینے کالر ہیلو اسلام علیکم ہیلو جی کون کہاں سے ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے کہاں سے کال کی جی میں نے کراچی سے بول لئی ہوں میں میسیز آسف بول لئی ہوں میسیز آسف کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ میری بہن یہ میں نے پوچھنا بیٹی کا وہ اٹھارہ سال کی ہے ان کو اس لی ہے کیا ہے اس لی اچھا اس لی اوکے میں گئی اس لی کے کوئی علاج ہے ایسے نیچرل میں بیٹا بھی کوئی میڈیسن دے رہے ہیں اس کو جی ڈاکٹر کے پاس علاج ہو رہا ہے خان کے ڈاکٹر کے پاس ڈیلٹا کارٹیج تو نہیں دے رہے ہیں اس کو جی جی دے رہے ہیں اور ایسی کیو چلے کوئی نہیں بیٹا چلے آسفر دیتے ہیں انگریزی میں تو یہی علاج ہے ایک تو جب یہ کوشن کرتے ہیں نا لوگ کہ اس بیماری کا علاج ہے دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں چلے اللہ پاک سعی بخاری کی جل نمبر ساتھ ہے کتاب المرض ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انتر ہے گوھر سے بڑھ لیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں اتاروں گا زمین پر اس بیماری کو جس کا علاج نہیں اتاروں تو لا علاج کیسے ہو سکتے ہو شفا کا معاملہ الگ ہے سورہ شورہ چھبی سورہ کی اسی نمبر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے چاہتا ہوں میں شفا دیتا ہوں وہ ڈاکٹر عیسیٰ کے کام نہیں ہے میرا کام دوائی پوچھنا ہے بنانا ہے تو بالکل قابل علاج ہے اور بہت اچھا علاج ہے دو ڈھائی سال چلتا ہے یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے تھوڑا لائیو سٹائل چینج کرنا ہوتا ہے تھوڑی میڈیسن بنتی ہے لیکن بہرحال جو میڈیسن دے رہی ہیں جو ڈاکٹر دیتے ہیں وہ بھی بیچارے مجبور ہیں یہاں کسی بھی اچھے حکمت والے کے پاس معاملہ سارا ایمان کا ہے معاملہ یہ نہیں ہے کہ کون اچھا کون برا بس دوائی بنانے اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ میں جو کھلا رہا ہوں وہ پیورے کے نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں باقی تو سبزی نے کام کرنا ہے ہماری درمین کو اور کالنے آپ ان کو آنسٹ دے دیتے کلیئر ہوگے ہماری درمین کالنے آپ ان کو آنسٹ دے دیتے کلیئر ہوگے محمد عمر فرام ملتان کیا پوچھنے ہیں بھائی آپ نے یہ میرے جسم پہ نا گلتیا جی یہ سب ایسے پوچھنے میرے جسم پہ نا گلتیا ہے چربی کی اچھا نہیں فیڈ ڈپورٹز ہوگا نا گول گول گھٹنیاں بن دی ہوں گی جی جی سار وہی ہاں ٹھیک کیا عمر ہے آپ کی جی 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 وہی وہی آپ کے عمر کیا ہے تئیس سال تئیس سال اللہ چلی جی اپنا خیال رکھے گا اسلام علیکم اچھا ایک کام یہ کریں کہ بیٹا کسی بھی پنسار کے پاس چلے جائیں وہاں سے سو دو سو روپے کا سمبلو لے لیں سمبلو لے کر اور اس میں ایک گلاس پانی رات کو لیں نیم گرم اس میں ایک چمچی ڈال کر رات بھر بھگو دیں اور صبح تھوڑا تھوڑا کر کے پورا گلاس پی جائیں روزانہ یہ عمل کریں اور ایک آئل گھر میں بنا لیں جس میں نیم آدھا ہونا چاہیے نیم کا آئل آدھا ہونا چاہیے اور آدھا مسٹڈ ہونا چاہیے دونوں آئل کو مکس کر کے جہاں گھٹلیاں ہیں وہاں رات کو روزانہ اس کو مساج کریں لائٹ ہینڈ سے اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ جا کر چیک اپ بھی کرائیں تاکہ ایک ہوتی ہے فیٹ ڈیپورٹس جس میں کوئی پین نہیں ہوتا وہ تو اتنی خطرناک نہیں ہوتی بہرحال جن میں پین شروع ہو جائے پھر ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے بھی کنسن کریں تاکہ ڈیاغنوز ہو سکے کہیں کوئی اندر چیز بند تو نہیں رہی ہے چیلے جی ڈاک صاحب بات تو ہم شگر پر کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کی تکلیفیں ہماری تکلیفیں ہیں اگر ہم لوگ نہیں آپ کو awareness دیں گے آپ کی مسئلے کال نہیں کریں گے تو پھر ہمارا فائد ہے کیا اچھا ڈاک صاحب یہ بتائیں آپ کی مسئلے بیان پرما رہے ہیں ہم شگر کے لیے جب بات کرتے تو اس کے لیے موسم بھی اچھا کچھ لوگ میڈیسن میں گئی ہوں ہنزا تو ماں پر کچھ پلوں ماتی نام سے کچھ پتیاں دیں تو وہ کہتے تھے اس کو پانی میں بگو کے آپ انٹیک کریں تو میں سوچیں وہاں کا موسم ویدر بہت کوئل ہے اچھا ماری درمان کولر ہے ساہیوال سے اسلام علیکم حمیرہ اسلام علیکم حمیرہ جی اسلام علیکم حمیرہ آپ کی طرف مhouse آپ کی طرف م benefits نے اس لئے مجھے کوئی پس ریاہے ہیں ğer Нуکساراں ہوئی ایک ہے ایک سب سے کھانا differently ایساں ہوئی ایساں کا synthی اور مجھے تو ایساں کا سوال ہے دائیں ایساں مجھے پکار ایساں رایاں دانیں سمیت کھائیں بہت اچھا ہے انار دانا جب خوشک ہو جاتا ہے تو ہم سالن میں بھی کھاتے ہیں لیکن پورا ہی کھاتے ہیں اور انار کا ڈرنک پیئیں انار کھائیں دونوں صورتوں میں بہت فائدہ مند چیز ہے سیکنڈ آپ نے سوال کیا گلہ جو بسم چیز ہو رہا ہے خوشکھانسی ہے اچھا آج کل نا امرود آئے ہوئے ہیں ایک فائدہ اٹھا ہے اس کا امرود ڈھونیے گا کچھا بالکل کچھا اور اس کو چولے پہ رکھ کر اتنا پکا دیں اتنا پکا دیں کہ وہ اندر بہار جل جائے تو وہ ایک خانگ نما بن جائے گا اس کو اچھی طرح پھر کونٹ کر اس میں شاید ملا کر رکھ لیں ڈبی میں صبح شام ڈیلی ڈرائے کف کے لیے بہت اچھا ہے اس کی راک بنا لیں اس میں پھر ہنی ملا کر ایک ڈبی میں بنا کر رکھ لیں صبح شام ایک چمچی لے لیں تو یہ خوشکھانسی خوشکھانسی کے لیے بہت اچھا ہے دوسرا یہ کہ ایک کب ادرک کا کیوہ بنا لیں ادرک کا کیوہ بنا کر اگر چاہیں تو اس میں ایک چمچی شہر ڈال دیں تھوڑے سے کالے مرک جیسے ہم انڈے پر اوپر ڈالتے ہیں تھوڑے سے کالے مرک ڈال کر اس کا کیوہ بھی پیئیں وہ بھی خانسی کے لیے بہت اچھا ہے چلے جی عیسیٰ صاحب کے لیے اور کال ہے اور وہ ہے بلوچستان ہم پورے ورلڈ میں گھوم رہے لگ رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے ہمیں دبائی سے بھی بڑے میسیجز آتے ہیں ہم کیا کریں اس وقت ہم پورے پاکستان میں ترابل کریں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم ہلو 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 لیکن میں بلوستان سے بورا ہوں بلوستان سے مفتی محمد عزیز قادری بورا ہوں بلوستان سے مجھے شگر ہے کنٹول بلکل نہیں ہو رہا اچھا کبض بھی ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ شگر کے لیے ٹیبلٹ لیتے ہیں یا انجیشن لگاتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا اور فاسٹنگ بتا سکتے ہیں یا رینڈم کتنی جاتی ہے صبح خالی پیٹ والی اور کھانے کے بعد خالی پیٹ والی خالی پیٹ والی صبح بھی شام بھی کھانے سے پہلے لگاتا ہوں لیکن کبھی دو تیر سے آتی کر دو سو بڑھ جاتی ہے اس کے لیے کوئی جی سر اچھا یہ میں آپ کے لیے نا ابھی پروگرام کے دوران ایک دوائی بناوں گا یہ بھی کھائیے گا اور بلوچستان والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک جڑی بوڑی صرف بلوچستان میں ہی پائی جاتی ہے ٹھیک تو وہ بھی وہ بھی بتاؤں گا آپ کو وہ بھی آپ لے لیا کریں اچھا بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ میرے بھائی جی جی میں کبس کے لیے بھائی شگر کی دوائی میں ہی میں آپ کا کبس کا علاج کر دوں گا شکریہ بلوچستان سے اپنے کاؤل کی اچھا مجھے پورے پاکستان میں گھوم گئے ہر بندے کو ایک نا کچھ مسئلہ ہے اور آپ بلوچستان گھب گئے میں بلوچستان زندگی بھر نہیں گیا لیکن میری ماں کا تعلق بلوچستان سے اچھا چلے چلے کوئی بات اس لئے بلوچستان سے ایک خونی لگا اچھا دیکھیں سب سے پہلے نا آپ یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں ساتویں ملک ہیں سب سے بڑا جو گناہ پیدا کرتا ہے شگر میں ہم چوتھا ملک ہیں یعنی کہ شگر میں اتنے مریض ہیں کہ ہم ٹاپ ٹین میں آتے ہیں یعنی کہ شگر دکانوں پہ نہیں مل رہی لیکن تقریباً ہر گھر میں شگر کا مریض مل رہی اور اس میں سب سے بڑا تعلق ہمارے لائف اسٹر ہے اچھا ان کا آنسر دیجئے گا ایک اور کال لے لیں پھر اس کے بعد جی 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 اللہ السلام علیکم کہ میں ہمیں گھر دکانوں سے ہمیں گھر دکانوں سے ہمارے لائے لکھر دکانوں کا طوما مل رہی مل مینücht میرے مرنی شاکر مرنی شاکر مرنی شاکر مرنی شاکر میرے گر دکانوں سے بیرے گردہ کے مرنی شاکر بھی ایک ایرے کوئی ایک وزرگ گردہ سیدی طرف کا میرے چھوکا ہو گیا جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ ایڈرسون میں آیا اور ایک صحیح ہے اوڈی طرف کا اچھا اس لیے ہاں میں حکم صاحب سے پوچھنا چاہیے بیٹھا تو میں اوڈی بلار سے حکم صاحب بیٹھتے ہیں تو میں دوائی لے رہی ہاں اچھی بات ہے جہاں بھی آپ علاج کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دیں مجھے یہ بتا سکتی ہے میری بہن کہ آپ نے کوئی کرٹین آئین ٹیسٹ کروایا تھا بھی قریب میں ایک دو مہینے میں جی 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 میں نے وہ کروایا تھا وہ ایڈرسون کروایا تھا میں نے وہاں نہیں وہ تو سمجھ گیا کیٹین آئین آپ سمجھ سکتی ہے کیٹین آئین ٹیسٹ کرائے ہوگا ضرور کرائے ہوگا اگر ڈاکٹر ہوگا حاکیم ہوگا تو کرائے گا یا نہیں پتا انہوں نے ابھی انہوں نے ایک مہینے کے انجزے بیٹا دوائی دی تھی اس کے بعد انہوں نے کیا تھا تم آہوڑی دوارہ کس دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے اچھا جائیں کوئی بات نہیں آپ کوئی بات نہیں دیکھیں بات یہ کہ اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں آپ کا الٹرساؤنڈ میرے سامنے ہونا چاہیے کیونکہ کردوں کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہے یہاں شرنگ کونے کا مسئلہ ہے دیکھنا بڑے گا خدا نہ خواستہ آپ کا کیٹن آئن بڑا ہوا ہے اور اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی دوائی بہت ہی مشکل ہوتی ہے ایک ہی سبزی آتی ہے جو اس کو نیچے لاتی ہے سمبر لے لیں آپ اپنی مجھے واتس اپ کر دیں ٹیسٹ تو میں آپ کو فری میں مشورت دوں گا پہلے بلوچستان والے بھائی کے ذرا آنسر دے دیجئے گا جن کو کبز بھی اور شگر کیا ہے میں بیسیکلی ایک ریمنڈی آج بناوں گا میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے یہ بلوچستان نے لئے فائدے اٹھائیں باقی لوگ بھی اٹھائیں بلکل کیونکہ یہ انسولین لگا رہے ہیں ان کو میرے جو آج بناوں گا دوائی اس کے ساتھ ہم شپ کرتے ہیں پھر ہم لوگ ایسا بھائی اس کا جواب ہی دے دے پھر ہم لوگ آپ کے کانکر پر چلتے ہیں اور پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں ناظرین ہم لوگوں کے پاس جو ایسا بھائی آج ہے جی آج ہے جی ہم لوگ بات کریں گے ایسا بھائی بلکل ایک ہم ریمنڈی لے کر آئے ہیں اور وہ ہے ریلیونٹ ٹو شگر اور کچھ جڑی بوٹیاں وہاں پر میں دیکھ رہے ہوں کافی ساری انہوں نے اچھا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں یہ دوائی بڑی مشہور ہے یہ ہمارے ہاں تقریباً میرے خیال میں نو سو روپے کی ہے اکر یہ گھر میں بنائے تھا ان کو چھ سو روپے کی پڑے گی تو تین سو روپے بھی بچ گئے اور کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں اور مجھ سے خریدنے کی ضرورت نہیں اچھا اس میں چاہیے کیا آپ اس میں آپ کو چاہیے چرائتہ چرائتہ نیپالی کے نام سے آپ کسی بھی پنسار سے لے لیں پھر آپ کو چاہیے خوش کریلا اچھا ٹھیک ہے کریلے مل جاتے ہیں سوکے ہوئے اچھا اس کے بعد پھر چاہیے اندر جو تلک اندر جو تلک اس طرح ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہو گئیں پھر جامن کی گھٹلیاں ہو گئیں یہ چار چیزیں ہو گئیں اچھا اس کے بعد بہیرہ یہ پانچ چیزیں ہو گئیں یہ ہے گڑمار اچھا گڑمار اگر شگر آپ کی ایسی ہے کہ آپ ایک ٹیبلٹ پہ ہیں صبح شام تو اکیلی گڑمار آپ کے لیے بہت ہے اچھا ایک چمچی صبح شام پورٹر کر کے لے لیں اچھا آپ کی شگر بورٹر پہ ابھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ شگر ایک پاؤں شگر میں رکھا ہوا ہے ایک نہیں ہے تو آپ بورٹر میں ہیں تو آپ اس کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو لال میں تھی ہم نے پیلی میں تھی تو بہت دیکھی ہوگی درہری میں تھی سنیتے ہیں آپ نے لال نہیں دیکھی ہوگی نہیں سر لال ملے گی بھی میرے پاس صرف اچھا یہ آپ گھر میں ہوگا رہے ہیں لال میں تھی بسیکلی یہ دو ہی شہریں جہاں اکتی ہیں اچھا یہاں تو مدینہ یا ایران سبان اللہ تو لال میں تھی جو ہے یہ چار دانے بھی اگر رات کو پانی میں بھگو دیے جائیں اچھا تو یہ بورٹر شگر والوں کے لیے بہترین میڈیسن ہے اچھا آپ ایک ڈیڑھ مہینہ کریں آپ کی شگر ریویس ہو جائے گی ساتھ میں وہ پرہز بھی کریں جو سب شگر والوں کو کرنے چاہیے میں تو کہہ رہی یہ جو بلوچستان نے میرے بھائی نے جو کال کی اچھا میرے خیال انہی کے لیے بہترین ہے یہ لال میں تھی بھی لے چار دانے بلوچستان والے روز کیونکہ ان کا انسولین لیول بڑھا ہوا ہے اور شگر کنٹرول میں نہیں ہے ساتھ میں یہ دوائی بنائیں جس میں میں نے یہ چیزیں بتائیں چرائتہ نیپالی ڈالیں پچاس گرام اس کے بعد پچیز گرام ڈالیں یہ جو کریلا ہے خوشک اندر جو تلخ بھی پچیز گرام ڈالیں اور یہ جامن کی گھٹلیاں بھی پچیز گرام ڈالیں بہیڑا بھی پچیز گرام ڈالیں گڑمار جو ہے وہ پچیز گرام ڈالیں ان سب کو ملا کر آپ نے پوڈر بنا لیا تھوڑا کڑوا ہوگا لیکن مٹھاز آپ کے اندر اب اتنی آگئی ہے کڑوا کا جانا بھی ضروری ہے تو ایک چمچی صبح شام لے لیں اچھا شگر بڑی ہوئی ہے ایک چمچی اور بھی دوپر میں لے لیں کھانے سے تینوں ٹائم پہلے لے لیا کریں فاسٹنگ رینڈم شگر چیک کریں اور ایک گلتی کیا کرتے ہیں لوگ کہ وہ شگر بند کر دیتے ہیں یعنی کہ چینی نہیں کھانی وہ واقعی نہیں کھانی چینی نہیں چینی سے بلکہ بنی ہوئی تمام چیزیں نہیں کھانی لیکن ساتھ میں یاد رکھیں کہ گندم کی روٹی اگر ایک صبح ایک دوپر ایک رات کو کھاتے ہیں تو ساڑھے چھ چمچ تو چینی کے آپ کھائی لیتے ہیں کیونکہ اس میں کاربو آئیڈٹ کنورٹ ہو جائے گا گلوکوز میں تو کوشک شہر ہے گندم کی روٹی میں یا تو بیسن کا آٹا ملا لیں ایک کلو گندم ہے تو دو کلو بیسن یا دو پلو جو ہونا چاہیے یا پھر باجرہ ہونا چاہیے اس کو بکس کر لیں اور سیکنڈی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں ووک ہونی چاہیے شگر والوں کے لیے ووک آدھی دوائیے کیونکہ آپ کیلوریز کو بند نہیں کر رہے ہیں یہ جو شگر بند رہی ہے اس میں بھی سب سے بڑا رول یہ ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون میری بہن اور کہاں سے جی میں گجرمہ سے بات کر رہیے جی عزمہ جی عیسیٰ صاحب کھڑیں اور ان سے پوچھنے جو پوچھنے ہیں آپ نے اسلام علیکم والیکم اسلام جی عزمہ میں نے اپنے بارے میں پوچھنے ہیں میرے باہر بہت زیادہ اترتے ہیں اور جر سے گیتے ہیں ڈرائنس ہے اور دماغ بھی بہت کمزوری ہے اور آنکھوں میں بھی درد رہتا ہے پٹھوں میں بھی کھچاؤ رہتا ہے آپ نے اپنا ٹی تھری ٹی فور ٹی ایسیش کا ٹی ایسیش کا ٹیس کرا لیا ہے نہیں وہ تو نہیں کروایا کوئی بات نہیں مہن تھائر آر پروفائل ضرور کروائیے گا اب آپ پوچھیں میں بتاتا ہوں آپ کو پوچھیں جی مجھے صرف دماغ کے بارے میں پوچھنا ہے دماغ کے بارے میں جی جی دماغ بہت کمزور ہے میں آدھا گھنڈا بھی نہیں بول سکتی یعنی کہ ویکنس بہت زیادہ ہے اور بال بہت زیادہ اتر دے ہیں میرے جھر سے اور ڈرائنس بہت زیادہ ہے اور آگے سے نہ مانگ بھی چھوڑی ہوئی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ چیزیں بھولیں لگتی ہیں کہ اچھا بھی میں کیا بول رہی تھی کہاں رکھا تھا جی جی وہ بڑی جلدی بھول جاتی ہے اچھا آپ کا تھوڑا تھوڑا وزن بڑھا ہے جی جی بڑھا ہے آہ ٹھیک 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 تو آپ کے لئے پھر لازم بن جاتا ہے کہ آپ اپنا تھائرود پروفائل ٹیسٹ کروائیں کیونکہ ساری علامات وہ ہی بتا رہی ہیں آپ اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو لیکن ٹیسٹ ضرور کرالیجے باقی دو چیزیں بتا دیتا ہوں ایک تو آپ نیم آئل آتا ہے ایٹی پرسنٹ نیم آئل اور اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ یعنی کہ ایٹی ایمل اگر نیم ہے تو ٹوئنٹی اس میں مسترڈ ڈالیں یہ استعمال کریں بالوں کے لئے اور دماغی طاقت کے لئے ایک تو تھوڑا سا اپنا ٹمپریچر لیول اگر گصے کا آئے تو اس کو کم کریں یہ دماغ کو بڑا خراب کرتا ہے تو بڑا کول رہیں چل کریں کاش ایسا بھائی اور میرے مزاج کے لوگ ہمارے دنیا میں پھیل جاتے ہیں نہیں ہم سب اختیار میں اللہ نے بڑی قوت دیے اور شیکنڈلی پمکن سیٹ جو ہے یعنی قدو کے بیچ پمکن سیٹ جو ہے نا ایک ٹیبل سپون کے قریب آپ اس کا ڈیلی استعمال کریں اچھی نید لیں اچھی نید لیں لائیو اسٹائل کو نہیں بدلیں گے یقین کریں ڈاکٹر بدلتے رہو گے ہم آپ کی دوائیاں بدلتے رہیں گے لائیو اسٹائل بدلو گے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ کہ ہم لائیو اسٹائل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اچھا ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی میں یہ جو ہم لوگ آٹے میں اپنے ڈیفرنٹ شگر کی بات ہو رہی ہے آپ کے آگے تمام انگریزنز سے ایسے رکھے ہیں ریلیمنٹ تو شگر کے ہم جب یہ آپ نے کہا کہ جی جون ڈال دیں یا باجرا یا بیسن کیا ہم وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جب آٹا چھانتے تو لال والا خاص جو ہے نا وہ چوکر جو ہے اگر ہم اس کی کونٹیٹی بڑھا دیں تو بڑے ٹیسٹ ہو جائے آپ دیکھیں گندم آپ even پیور چکی کا بھی لے لیں وہ گندم گندم ہی رہے گا نا اس کے اندر کاربو ہیڈٹ آپ ہٹا نہیں سکتے تو وہ بیسٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں لیکن اس میں پھر بھی آپ کو چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی بیسٹ اس موسم میں تو باجرا ہے شگر والوں کی کمزوری کے لیے باجرا is the best اگر ہم تین چیزوں کو بیسن کو رکھیں اور جون کو رکھیں تو باجرا لیکن اگر ہم باجرا زیادہ آپ even multiple کر لیں لیکن کیونکہ لوٹی سکت ہو جاتی ہے نا تو آپ بہتر ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی ڈال دیں جو آپ کی مرضی کا ہو جو پسند کا ہو وہ ڈالیں سیکنڈ جیسے میں نے کہا اور دوسری غلطی کیا کرتے ہیں ہم چھ مہینے میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ضرور کرائیں تاکہ بلڈ کے اندر آپ کا شگر کس لیول پہ رہ رہا ہے کیونکہ 6.5 پہ آپ شگر کے مریض کہلاتے ہیں اگر وہ بڑھتا گیا تو آپ کی کرنی کو ٹیچ کرے گا سیکنڈی فاسٹنگ اور رینڈم ضرور چیک کریں چارٹ بنائیں اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں کہ بھائی یہ میرے مہینے کا حساب کتاب چلنا ہے ادھروائیز آپ نے بتانا ہے کبھی کبھار میرا بڑھ جاتا ہے اور ڈاکٹر نے میرے گولی بڑھا دینی ہے تو آپ اس کو مونٹر کریں آپ اپنے ڈاکٹر خود بنیں اور ساتھ میں ان چیزوں کا پریز کریں واک میں نے جس طرح کہا کہ واک بہت زیادہ ضروری ہے اوکے جی سو بھائی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ نیکس وینڈرز دے پھر آپ تس دے تس دے میرے ساتھ ہوں گے چلیں جی اپنا خیال رکھیں گا جی 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 ناظرین میرے پیارے پیارے ناظرین آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا keep watching good morning with sabi یہاں لیں گے چھوٹی سی break بریک کے بعد good morning with sabi کے ساتھ welcome back اور ہے good morning with sabi کا kitchen اور آج kitchen میں آئیے بہار of course آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ دو شہب موجود ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں کسی کو appreciate کرنے کے لئے کچھ لوگ سینئر لوگوں instructor کے ضرورت ہوتی of course آج ہمارے پرگرام میں خوبصورت اور جیسے کہتے ہیں بہتی سینئر دیکھیں زندگی کا profession کو دینا ٹائم کو اس کو سنسیریٹی سے لے کے چلنا اور موٹیویشنل میسیج بننا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے آپ نے زندگی کا حصہ دینا پڑتا ہے آپ نے زندگی کا حصہ دینا پڑتا ہے آپ نے پڑتا ہے آپ نے موٹیو کامپرماس کرنا پڑتا ہے آپ نے خونٹا ہے اور اپنی فیملی کو بھی کبھی ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے آپ کے ٹائنہوں نے بہت سارے کنٹریز میں اپنے جوھر دکھایاں اور بہترین شیف ہیں اور انہیں ہم کہیں گے ماسٹر شیف شبیر حسین موجود ہیں اسلام علیکم 35 ایر سے زیادہ اپنے 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 پروفیشن کو اپنے تائنگ دیا بیلکل بیسکلی یہ ہمارے اس میں والی صاحب ہیں دادہ ہیں ان کے اُسے ہاں ہمارے اور سیوینٹی نائن سے میں نے شروع کیا ہے اس فیلل کے اندر بہت چھوٹی عمر سے اور اس کے لئے میرے والی صاحب تھے میں اپنے والی صاحب کے ساتھ رہا ہوں زیادہ اور استاد ہی میرے ہیں والی صاحب تو انہی سے سیکھا ہے اور اس کے لئے اپنے رفتہ رفتہ میں اس چیز کو کرتا رہا ہوں اور بہت محنت کیے میں نے تقریباً کشنی کشنی اٹھارہ سے بیس ملکوں کے اندر میں نے ورک کیے ماشا اللہ ورک کیے اور بہت زیادہ محنت کیے اور چھے سے ساتھ ملکوں کو ملکوں کو مستر شیف کے وارڈ میں لیا پاکستان کے لئے اور یہاں میں آیا ہوں یہاں بسکلی میں تھا دوبائی اندر یہاں آیا اور اس کے بات جو نا کوورڈ شروع ہو گیا کوورڈ کی ویسے میدری ہوں یہاں پہ جتنی بی اسٹیٹیوٹ ہے اس میں ایج کی طور پہ ایج کی طور پہ ایج کی طور پہ میں سر انجام دے رہا ہوں اچھے جی ہمارے پاس اور آپ کا بہت آنگ کشنی آپ یہیں پر ہماری ساتھ جوائن رہے گا اور اور اپیشیٹ کرنے آرہے ہیں تو اس وقت موجود ہے شاہر ربیا انلائن بزنس کرنے جس طرح میرا جو اسپیشل کوکنگ سیگمنٹ انہی لوگوں کے لئے جو انترپنوز مومن سے جو کام کرنے اور ربیا اسلام علیکم کیسے آپ چندہ ٹھیکو آج میری بہین آپ کو ماشااللہ 6 سال ہوگئے ہیں کس طرح سے انلائن بزنس کر رہے ہیں فوڈیز پیرادائز کے نام سے فوڈیز پیرادائز آپ ان کی آن لائن 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 پہ جا سکتے ہیں اور تینکس فرسومہیہ آپ نے ریکیمنٹ کیا چلے ہم سٹارٹ آج جوش کا نام بتائیے اور انگریڈینٹس بتائیے جی تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن بانگلوری مسالہ اس کے لئے سب سے پہلے ہم چکن کو ہیٹ اپ کرلیں گے پھر ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے بونلس چکن ہم نے یہ لے لیا تھا پہلے ہم انگریڈینٹس بتا دیں سب سے پہلے اس کے بعد سٹار کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کے لئے بانگلوری چکن مسالہ پانانا بہت ایزی ہے بہت قویق ہے اور بہت کم انگریڈینٹس بہت کم انگریڈینٹس بہت جاتا ہے اور یکی نہیں سب کو پسند ہیاتا ہے تو بونلس چکن ہے اور یہ گرم مسالہ پاوڈر ہے 2 تبل سپون اور یہ اس نےٹ gjorde وہاں پوری ہے کو my näichtigمگل اور اپیشی Test اس کی نظر بنٹ کہ گرم پیش پڑا پوری سے پیش کر wonders پیش کرنے thy پیش گرہ پیسلتک پیسٹ پیسٹP کوفتر پیسٹP ہمسانA پیسٹP نے باعی صحق نمک لی'tơi جب ازمان رچے port پیس spent دکھن آپ اپ دون چلہ پیسٹP سابت اور یہ دہی اور آپ نے پیاس کو کرنا ہے فل براون ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے کیا ہوگا ہم سب سے پہلے چکن ہی دیکھیں ہم نے سٹرپس میں کٹ کیا ہوا ہے یہ ہم اس میں دع دیں گے یہی کنے پسکو لگے یہی کنے پسکو لگے یہ میری بہن نے دیا سیزنگ is the most favorite sound of my part of the cooking راب بات اڈی انہیں سکتا پتت آیا ہے اور اسی کے تمہیں میرے ماننجوں کے کوئی رو پتا کیا ہے یہ تھیatyا ہے یہی سکتا دے کنے پھرکا یہ تقابت کنے پھرکا یا میری بب ago یہ بہت ا Ergebنی powیوں یہ سو جدی یہ اسی فرق hier میرے ترکی ہیں یہ زیر یا جو دیکھٹی ہی مانتے ہیں آپ کو ایک مبہک چیز دیر میں آیا یا فرکا حظと ہی ساتھ کی دی surgeries یہ سکتا ہم نے بلک سے ہی부분 indoors دیرگ رکھر کیار دیگ Roujun تو اسے سے بلک با سٹرف Spade اپنی کسی لیکن کسی ہے عمیقا کی طریقہ ملک؟ جنگر راکھنے جنگرالک پیسٹ نمی دنگرالک پیسٹ ملک ڈالک پیسٹ کیا یہ ساتھ کرا ساتھ شکر اس دنگرالی کے لیے میں نے جانبی کا فیلم کیا جانبی ہے ایسا جی ساری آپ کو پتائیں نیو تیرین کی باق کرے جی نیو تیرین کی طرف سے ابھی تک تو میں جتنے بھی ایون میں گیا ہوں اس کے اندر میں نے بہت دیکھیں بہت زیادہ جو سے اور اس میں آرہ ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بہت سے ایون کے اندر میں نے دیکھیں ابھی بہت زیادہ ہوگیا پہلے اتنا نہیں تھا اسٹوڈنٹ آرہے ہیں اس فیل کے اندر اور بہت زیادہ یہ اس کے اندر جو نے محنیت کر رہا ہے دیکھ رہوں میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت زیادہ اکے بڑھے خاص کر خاص کر لیڈی اچھا لیڈی زیادہ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں جو آپ جینٹس ہیں اور لیڈیز کی تاریخ ہوتا ہے شہر تینیجر ینگ بویس بہت آرہ ہیں جی بہت آرہ ہیں اس ٹین سے میں آپ کو تاریخ لیڈیز جو نے زیادہ ہیں اس کے اندر ککی اندر زیادہ آئیں مجھے اچھا مجھے اچھا مجھے اچھا مجھے اچھا مجھے اچھا مجھے اچھا مگر آپ کا نام ہے میرے ممہ کا نام ہے نایم فاتمہ وہاں بہت آرہ مجھے اچھا بہت ہارڈ ورکنگ ہیں اور ان کے لئے بہت ساری دعا کریں کیونکہ یہ شادی صدا بھی ہیں بچے بھی ہیں تو یہ تو دبل دعا ہے آپ ان کے لئے کریں اللہ پاکہ ان کو آگے کی حمد دے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اس کلز بنا رہے ہیں اور اپنے بزنس کو دبل کریں بلکل بلکل اور میں تو یہ سب بہترس کو یہی ایڈوائز کروں گی بچوں کو جو بھی شوق ہو ان کو کبھی بھی آپ جانا یہ نہیں کریں آپ جانا یہ خامنے کی بہترین بلکل نہیں سب بہترین بہترین مرزتے ہے آپ کو پڑھن کھا خواکنے کا ملتے ہیں اسے کے لئے شروعے پر ملتے ہیں بہترین ملتے ہیں کہ اس کے لئے مسئل کے لئے سب بہترین ملتے ہیں آپ کو پڑھن کھیں ملتے ہیں اور اب آپ ملتے ہیں یہ کیا باتی ہے تو مانا کے کچھن جلدی گلتی ہے لیکن اتنا بھی نہیں 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 اس کے بعد کون سطح ہے اس کے بعد بس ہم آئل میں بس ہم یہ پیورے ڈال کے جو میں آئیڈ کرتے لگے مجھے زیادہ دے نا میں بہت ہلوں ہم 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 یہ جی ہوگیا اسے ہم سائے تو کرلیتے ہیں اس کی جب نہیں روی بس یہ ہم نے ٹومیٹو پیوری آئل میں آئیڈ کر دی ان لوگ جس کو تو جایے اس کے پاس صورت تا سید کرنے گی کیا یہ کچھ لوگوں سے بچے گا کر پیر کر پیومین کچھ لوگوں کو پیور کرتے ہیں جا میں جا کی کوئی میکنان بہتار آئید کر رہنگ کے پیوری آئید کرنے پیوری آئید کرنے موالی معلومے شاید ہے جا دمائیں پیوری آئید کرنے کا ہے یہ پیشا ہے جا دیا ہے آپ دیب دیرے؟ بیسی طلبر کرنے کا سلٹ ہندگی میکنان لگا آپ نهایے کوئی کرنے گا یہ ہے کہ وہ اپنے سے پوچھا ہے کہ یہ تو ایسی مرک لئے بنا دیتی ہے کتنی مرک ہیں وہی بتائیں یہ براون ہے نے یہی یہ کتنا کلنچ ہے یہ براون ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے والے کمبھر جیسے ہی کروں پچھیں پکنے ہی کتنی کوشش کرتے ہیں سر ہونے تندی ہواں میں رکھیں اگر میں مرکل کے لیچے اوائیل کے تیمپیرچر رہن ہے صحیح سر براون بھی ازر اچھا ہوگا اسی کو ایک ایسی ہے اور چھوٹے اور سیناس مجلو happen 剌 باؤڈے شیون especially شیونک علیم ہونے سوال سے خوشش کریں ہفتہ ملحل ٹرہ ملتے ہیں اس کے ساتھ بھی ٹرہ 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 ایسا گرم مسائل رکھے ہیں ویدیرا چند کچھ سکتا ہے اس نے گرم مسائل رمزا cities جی 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 جب آشنا جی 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 چند کچھ سا کہتا ہے ایراماتک سا ہے ایراماتک سا لکی رمزا ساید اب جی 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 موسیقی کیونکہ مکمہ ملک کیا؟ یہ کھالیا ہے وہ کھالیا ہے میں یہ کھالا ہے یہ揚 کریں اسے کھالیا ہے اور ساتھ میں ہمیں اس میں سے ملکو اسے کھالیاں ملکو میں یہ ساتھ کروں میں جب آپ کو ملکو کیا تھا یہ دیکھیں یہ شاک ہے نہیں اسلام علیکم ہلا اچھا جی ہم لوگ آپس میں چھتر مٹر کر رہے تھے چھتر مٹر اچھا جی جو اکثر ڈیٹلیاں سکتے ہیں تو ہمیں کس طرح چاہیے دائی کو لگے گئے فٹ رہے تھے اس کی بول کے لیے اس کے لیے لیے پریند کر ساکتے ہیں پھر نہیں ہوگا پھر نہیں ہوگا پھر اچھا جی پھر اچھا جائے گا کچھ لوگ ایسے ڈالتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ ملنے ملنے آتھے ہیں پھر وہ لوگ وائز بھی سہی نہیں ہوتا اچھا یہ کمارا بیسی طریقہ ہے لای باشی با سوہ میں آپ دیکھیں بانگرنے اور یہ بلکل ٹھیک اور ٹھیک ہے جب آپ لگو آپ کو یہ ہے اور یہ ہے یہاں اور یوگرٹ اور دہی کھائے آپ کی ساتھ لگتا ہے نا مجھے دے دیتا آپ کے ساتھ آپ کو پریزنٹیشن لکھا رہے ہیں ہم ایک ترکھتے جا رہے ہیں مجھے ایک دے دیتا ہے مجھے پانی کے لیے بھی ایسیٰ مجھے پانی کے لیے بھی شزاد بھائی آج آپ نے مجھے آسرے میں مار دیا مجھے پانی بھی نہیں مجھے دیا آپ نے فرائیڈ این کھائی ہے اس سے اینجی آجے گیا مجھے اینجی کھانے کے ساتھ زہرا پیاس نہیں بائی دونوں بہینے سکھ لگی ہیں ہم لوگ دیکھیں دونوں لے دیش باگیں گے دیش باگیں گے میں سے بکنگ ہو چکے ایک بات ہے سر آپ سے پوچھتے ہیں سر آپ سے پوچھتے ہیں کسوری میتھی کچھ لوگ میں نے دیکھا پیزا میں ڈالتے ہیں کچھ سپرنگ کرتے ہیں بتائیں کون سے چیزیں جو ہم لوگوں کی لئے جیسے کسوری میں تھی بڑی پاہدے من کی تو ایسے کون سے ہوتی ہیں جو ہم لوگ اپنی ڈش میں ایڈ بھی کریں ہمارے لیے بانے پر سروتے ہیں اپنی طرف سے تو ہم جو نہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں رسٹرن لائن یا ہوتر لائن اس کو ایڈ نہیں کر سکتے ہیں جس میں آپ کا بیلی ہے اور بریزیل ہے اور اس میں تھائی میں تراغون ہے روکیڈ ہے یہ سارے ہر بے بہت فائد بند ٹھیک ہے یہ اصل میں اٹیلین ہے یا کریم سے میں جاؤں گی بڑا زبردہ اس کا لکا ہے پس یہ چکن کو تو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو ککھونے میں بس یہ جب کلر آ جائے گا تو پھر اوائل ریلیس جب یہ کر دے گا تو تو کوئی دے گا جو کسی کے لے میرا لنواتے ہیں اور یا جائے ہیں آپ کا بیرسی کریں وہ اس کا بیترہ کن مرجا اور یہ جو بنا ہے یہ جو بنا رہے ہیں یہ مارکیٹ میں نہیں ہوگی اس کا موکد تصدا یہ سایٹ بانگلوری چکن مسالا ہے ملتے ہیں سبیو سان سینئر شیف ہیں اور ماسٹر شیف ہیں اور میں یہاں کو کہوں گی یہ ہمارے لیے آئیکن ہیں اور ایسے لوگوں سے سیکھنا اور ان کے کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے بہت سارے سٹوڈنٹس ان کے ہاتھ سے پاس آؤٹ ہو کے آج مشلہ بزنس کریں یہ بھی ایک سبکہ ہی جاری ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنا ہونر دیا اپنا سکھایا آج ان کے گھر میں ان کی روزی چل رہی ہے کیوں بھائی سیگا مجھے بالکل بلکل کیا مجھے مجھے سی ارجان آپ پر الکرام اعمال چرتنا بلکل بلکل بلتا definition ٹھین ایتنا خوبصورت ایتنا حسین ایتنا چاہیے ہم اس کو یا تو دیشاف کریں ہم ہم نے اس کے دن ہوئی ہے جی جی ہم نے اس میں ریڈ جو یہ سابقا ہے آپ کو سیگمنٹ آئین ہوگا ہے تو اس کو یا تو پریزنٹیبل کر کے پائنل کرنے میری پیارا ہے تھوڑا سا نکالیں بیشاک اگر ایتنا ہے تو ہم اس کو دیشاف کریں نہیں یہ ہوگی ہے اگر ایتنا ہوگی ہے میں آپ کے بات کرنے کا ویٹ کر رہی تھی میری پیارا ہے نوستر کے دن مالکہ sättھی ایتنا چوننا کسی طرح میری پیارا ہے آپ کے دن method اگر ایتنا چاہیے him جیتنا چاہیے ایتنا چاہیے ایتنا چاہیے یہاں لگا نہیں ہوتا مجھ سے تھوڑا سا سیکھ لیتا تھا مجھے ایک آنسا رہا ہے اکی ٹھوڑا سا اچھا ہی دیکھیں اب ہم اس کو گاننش کریں گے پلے چلی پر ٹرلہ یہ ٹرلہ پر آنا چاہیے ٹھیک ہے جی ساتھ ساتھ سینرلیٹی ہوتی ہے اور سیکھنے کا آمال تو یہ سب سے اچھی بات ہیں کہ ہم کبھی بھی ملتا ہے ہی ملتا ہے ٹھیک ہے ہی یہاں غیرہ ہوا ہمیں جنجر کریں گے خوبصورت کارینڈا کرنا ہے ٹھیک ہے ہی ملتا ہے ہم کرنا ہمیں تماما ہے جلی آپ کا ربیہ بہت شکریہ بہت شکریہ مارسٹر سارم شکریہ لیکن یہ میری پیاری مینر جو جو آئی ہے اور یہاں اس کے لئے کوکنگ سیگمنٹ لیکن اس کے بعد ہزا بارتاس بیوٹی سیگمنٹ جا ہوتے ہیں مجھے بارنگ و بسیمی کسی باشی موسیقی 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 کیسے ہیں آچھا آئیکونک لیڈی کے پیچھے آئیکون مین ہے اور وہ کہا ہے تاہیر بھائی ان کے ہزبینڈ السلام علیکم کیسے ہیں آچھا میرے یہ دونوں جو ہیں مسٹر این میسز نگت این نگت ان کے تاہیر ان کے ہزبینڈ دونوں ہی نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں تو اب آپ کو پتا چلا لیکن اب میں ان کے بارے میں ان کے ایکسپیٹیز بتاؤں گی اٹھارہ سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے بیوٹی انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے پہلے انہوں نے اپنا ایک سالون شروع کیا ملیر میں پھر گرستان جوہر میں اور اب ماشاءاللہ اتنی فل فلش کام کر رہی ہیں بیزی 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 اور اپنے سالون میں اور بھی ایسی بچیاں جو سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی ان کو بھی ایز ای وولینٹیئر وہاں رکھا اور سکھا پی رہے ہیں خود تو روزی اپنی چلا رہی ہیں اور نام بھی کماری لیکن اور ایسی بلٹیشنز ہیں تو سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارے پاکستان میں ایسی ٹیلنٹیڈ وومنز موجود ہیں تو نگرد باجی سے میں اب یہ کہوں کہ میں ان سے بات کرتی ہوں تو یہ لفظ اچھا نہیں رہے گا چلیں ہم نگرد باجی کی طرف چلتے ہیں نگرد باجی کیسی ہیں آپ مزے میں یا آنا کیسا لگا کیسا لیے کہیں ہم بہت خوشی ہی یہاں بہت خوشی فیل کری ہیں آپ سے بات کر رہی بہت خوشی ہی کہ آپ نے بھی پرگرام میں بولایا میں دیکھ رہی ہوں سپورٹ کرنا چاہیے سب لوگوں کو تو سیئی کہنا چاہیے یہ ہے یہ 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 ہے یہ اپکے حضورت ہم انہوں نے کبھی آپ کو ڈاڈا کبھی منہ کیا ہمیں گوشتہ نہیں گے یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ڈاٹیں گے آپ اتنی کمسورت ہیں تو میں کیسے ڈاٹیں گے تاہر بھائی تاہر بھائی ہاں جی بہم اچھی ہے جو ہے بہت اچھی ہے جو جو جب تمجھیکیں blast یہ 不是 بہت کہ یہ جبения ہے بہتر ہاں gerçekten email اور یہ Whew بہترєateurs بہتر ہم مجھے computed بہتر ہی بہتر سپورت بہتر ہم للرš پرموٹ بیوٹی انڈرسٹری کا ایک بڑی آرگنائزیشن ہے خواتین کی جو ایک روم میں ہیں یا آگے بڑھنا چاہتی ہیں کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنی فیملی کے لیے ان کے لیے پی بی آئی پرموٹ بیوٹی انڈرسٹری ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑا ہے چاہے سکلز میں کہیں پر بھی آپ کو چاہے دریس دیزائنر ہو فیشن دیزائنر ہو مہندی ہو ہینڈ میٹ ورک ہو کچھ بھی ہو ہمیں یہ کنسن نہیں آپ کا چھوٹا سالونہ میں یہ کنسن نہیں آپ بول نہیں سکتے ہمیں کچھ کنسن نہیں ہم سب آپ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ایسی خواتین ایسے لوگ آگے آئیں گے تو ہمارے پاکستان انشاءاللہ اور آگے پڑے گا اور پورے ورلڈ میں ان لوگوں کے نام ہوں گے اچھا میں آج میں اسپیشلی کیونکہ بیوٹیشن ہے تو بیوٹیشن سے کام نہ لیا جائے ہاں وہ تو آج ان کا کام بھی دیکھیں یہ کام لے کر بھی آئی ہیں اور یہ کچھ تھوڑا سا یہاں بتائیں گے بھی تو میں ان کو ادھر ابھی بھیجوں گی لیکن اس سے پہلے میں ایک اور لیڈی سے ملواؤں گی اس وقت وہ مہندی لگا رہی ہیں اور وہ ان کی ہی افکورس ریلیشنز بھی ہیں ان کے انہوں نے ان کو ریکیمنڈ نگت باجی نہیں کیا کہ حلیما کو بھی بلایا جائے حلیما اس وقت جو ہیں بہترین مہندی لگاتی ہیں اور وہ بھی سن نہیں نہیں سکتی بول نہیں سکتی اور ان کے ہزبنڈ بھی جو ہیں وہ سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے اور ایک چھوٹے سے بی بی کو لائیں میں ان سے بھی ملواؤں گی اس سے چلی جی حلیما کی طرف چلتے ہیں حلو حلیما اسلام علیکم حلیما سن نہیں سکتی تو دیکھیں گی کیسے افکورس ان کو ہم کیسے اب دیکھیں یہاں پر ہو گیا ہے اشارہ کرنا نہ کچھ آواز جائے گی میں کیسے اس کو بتاؤں میں سمجھ میں نہیں آرہی بے دہانی منوں نے دیکھ لیا کیسے آپ گوڑ ہو اللہ اللہ میں بلکل چھیک ہوں کیسے لگ رہے ہیں یہاں پہ مہندی لگانا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں آ کر کام کر کے مجھے بہت خوشی ہو لگتبہ جی آپ ہی تر آجو آپ ہی تر آجو آپ مہندی کیسے بات کر اچھا جی کیا علیمہ بتاؤں آپ آپ کیسے مہنڈی وغیرہ کرو کنی جی میں بہت تائم پہلے وہ مہنڈی سیکھی تھی اور مجھے شوق بہت تھا تو اب جو ہے الحمدللہ میں مہنڈی لگاتی بھی ہوں اور دفن جگہوں سے دوسرے لوگوں کو ترین بھی کرتی ہوں گھن میں بھی وہ کرتی ہوں مہنڈ کرتی ہوں اور میرے ماباب بھی دیف انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیونے کہ بس لگاو جو تم کننا چاہتے ہیں نو سال ہو گئے ہم آپ کے لئے کچھ اچھا کر رہے ہیں نگت با جی اچھا ان کا ایک انسیٹیوٹ اچھا ایک بات بتایا آپ نے مجھے ایزا چیف گیرز اپنے ایک شو میں بلوایا اور آپ وہاں پہ ٹیچر ماشرل ہیں اور بہت سارے خواتین بھی موجود تھیں تو اس انسیٹیوٹ کا نام کیا دیفریج جانشی ہے آپ نے سپورٹ کییا آپ نے ساپورٹ کیا اور وہوں نے ایک د nay آپ نے ایک دLERργ Chain جہاں پہ لوگ کو سر ع titھیا اور تمام خوابیتین موجود تھی ان خوابیتین نے کمپوٹیشن کیا اور بھی گیم کمپوٹیشن کیا اور پھر عمید کمپوٹیشن کیا ایم ، ایمار کھاب تھی بھی گیم یہ موٹیویشنل ہوتا ہے ان کے ایماری کمپوٹیشن رکھنے مرحبت تاکہ اور ان کے انجاب جائب جو سکتے ہیں دائب بیتے اور ہیرنگ بیتے ہمارا مقصد بھی بھی بڑا رکھنے assist conclusion حنت ان کی سکتا ہوتے combining و سال اس کے orchestر سوية انسان اس بات کو بتایا آنہ آپ بات نیا ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں نگت باجی کی طرف اور نگت باجی ریڈی ہوگئے ہیں مجھے ان کے ساتھ ازرا ہے ازرا بریف کیجئے گا انہوں نے میکوور کیسے ان سے پوچھے گا کیونکہ انہوں نے میکوور کیا گیا اچھا ٹائم زرک کام ہوتا ہے بے اس وغیرہ سارے بیٹریشن جن کو ٹولز استعمال کرنے آتے ہیں ان کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوتا اور ایسا ہی ہے ازرا تو انہوں نے بڑا پیارا ہے ایک برائیڈ بنا کے لائیں گے تھوڑا بھی نگت باجی بتائیں گی میں جاؤں گی نگت باجی کی طرف مجھے یہ بتائیں کہ یہ حلیمہ یہ نگت باجی جب کام کرتی ہیں اکرا اکرا میری پیاری میں حلیمہ میرے ذہن میں وہ حلیمہ ہیں مہندی لگا رہی ہیں ازرا میرے اس وقت الٹے ہاتھ پہ ہیں سیدھے ہاتھ پہ میری جو ہیں وہ اکرا موجود ہیں اکرا آپ بہت ایکٹی ہے وہ ماشاءاللہ سب کو ٹرانسلیٹ کرنا اس وقت بھی میں ایونٹ میں جب موجود تھی اکرا ٹوٹلی ہولڈ کیا ہاتھ انہوں نے اور ادھر دوڑ ادھر دوڑ اور خدا کی قسم جب جو سن نہیں سکتے بولنے ان کو ہینڈل کرنا اگر ہماری دمان کوئی کالر ہو تو افکورس افکورس مجھے کال پر بات کروائی جائے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور آپ جیسے لوگ ان کو اپیشیٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ اچھا لگے گا نگت باجی نے سٹارٹ لے لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں کہوں گی کہ ازائید بھائی ادھر سے زرہ ان کے بیبی کو وہاں سے زرہ لے کر آئے میں پک کروں اور شیفٹ ہو کیمرا جو ہے نگت باجی پر اون ان کا میک آور اور توڑا مسکراتی صبح کا جو موسکراتی صبح موسکراتی صبح موسکراتی صبح موسکراتی بھائی جو ہاں روڑا اگر ہو جائے ہے کہ کنم ہے ٹی ہت زیادہ انڈیز لوگ انڈیز اسτού موسکر رسل ایک ہر دیکھنا چاکتا ہے سب کچھ آپ کو ملے اور یہ کیوٹ سا اللہ ایک ہر دیکھنا علیما کہیں چاکتا ہے اچھا لے ڈالی اس کا فیصم صدقہ ورہا اچھا یہ کیوٹو مرد پس آگیا ہے یہ علیما کہتا ہے بیٹی اور ماشاء الحمدللہ میرے رب کا فیل بہت شکر ہے کہ یہ بچہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ان کی مہم فقا وہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں لیکن آپ لوگ اس کیلئے زواد کر رہے ہیں کہ ان اپنے ماباپ کے لئے بہت سپورٹنگ ہوئے اور ان کی سہارا بنیں ان کیلئے خیر رکھیں بچہ کیونکہ ماباپ کے لئے اپنے دار پہنچ پہنچ ہوتی ہے تو آلی بیوٹی سیگمنٹ میں سب سے آلی بیوٹی سکتے ہیں میں ہوتی ہوتے ہیں مرہم موسیقی 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 نگت با جی سب کو بہت سپورٹ نگت با جی کو شاہر کرنے ایک رہا نگت با جی تمام حلیمہ کو بہت سپورٹ کریں موسیقی میں بیک اپن کے بار آپ اساتھ تفصیلات ارے باب باب چلیں موسیقی آپ نےλά전 مکلها اللہ worsh見 طے دروڑ آگے یہ جی یہ جی آہل اور آہل بστεی اگر آپ نے ابھی جو ہے مجھ کو دھائی ہے اور حج رہے کہ میرا جو سوٹا کا بنگی ہے وہ آ گیا ہے کوئی مورننگ مجھ سجی کی کوئی سلے جی حلیما دا تک میں نے پہنچی آپ کی اوکی 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 اوتے سے پہلے کیجئے کنی من سلیم کتنا رہ گیا ہے جی جی ہلو ہلو علم تم غیères پیچھے جی ملہ جا وہ جل واستام وہ جرن میمان برóleا عگرہ دو ہم آ casting کریں گے سب سے پہلے خیلے کو پہلے لہتا ملکہ کرنے والا ہے ایک من دائمہ کرنے والا چاہتے ہیں میں نے میں کرتا جانب سے ساپ Balغام کرٹا ہے پھر کارنے کے پہلے دکار کارنے ساکھارک کارنے کارنے کے پہلے سے پہلے لگائے ساکھارک کارنے کے پہلے میں کراست اور اس کے باتے لائشوس لگائے میکوب بہت ازی ہے بس گرنا آنا سایئے جلد ہوتا ہے اور میں نے جیب سکھچے لگائیں فیس کو پھر اس کے بعد میں نے حیرت دیا اس کی بلکی اگر ہے فیس شمر میں زیادہ نہیں لگایا میں نے صاف چاہاں لگایا شمر میں بہت زیادہ نہیں لگایا میں نے کم لگایا اور فیسے کی پھلاک سکتے کیا ہے کہ فیسے کو بلکل رہا تھا کیا بات ہے زوردہ زوردہ اچھا جی ہم نیل کی پریزنٹیشن بھی دیکھیں گے لیکن میں ہمیں ہمیں انہیمہ کی طرف جاتی ہوں جب تک یہ سب چیزیں بلکل ریڈی ہو اچھا جی ماری درمانے کولر ہیلو اسلام علیکم مالی کولر میری بہن آپ نے نام بتائی سابی میں نائلہ بات پہ رہا ہوں نائلہ کیسے آپ ٹھیک ہو اللہ کا شکر میں نے ابھی پروگام دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ نگت آئی ہے ایک 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 اچھی ماشا اللہ سے سینئر ہے تو میں نے کہا کہا جا روان سے بات کر رہا ہوں بڑی مشکل ساب کی کول لگی ملائے ملائے بہت اچھا سابی پروگام چل رہا ہے ماشا اللہ سے سب خلقوں کو آنے آنے کا موقع ہی رہا ہے ملائے کسی کو آنے ملائے پروگام بہت اچھا نگت با جی سے کیا بات کرنی ہے یہ بتائی میں نے کہا نائلہ آپ کی فیوریٹ ہے نگت ان سے کیا بات کرنی ہے کچھ پوچھنا ہے جی جی میں نگت با جی چھتی ہوں ماشا اللہ آپ کا کام تو خیر میں نے دیکھا ہے اور دیکھی رہتی ہوں اور ماشا اللہ سے بہت اچھے پروگام کو لی کے جل رہے ہیں تینکیو سو مجھ نائلہ کہ آپ بہت اچھی کولر نے کہا آپ کو شکریہ کیا آپ کو کیا آپ بہت ہے اچھا جی ہم لوگ حلیمہ کی طرف مہندی پر چلتے ہیں اور پھر ان کی پریزنٹیشن جو ہے ریم بھو دیکھتے ہیں حلیمہ کہاں تک پہنچی آپ کی مہندی میں چاہوں گی حلیمہ کی ہاتھ ذرہ دکھائی گا ان کو تاہیر بھائی بھی نہیں سنتے ہلو کیسے اشارہ کریں مہندی کہاں ہاتھ ذرہ دکھائیں اور پھر ان کی مہندی پر ایک اچھا بہت ساتھ پاک بھائی گا یہ دیکھیں آپ نے نگت باجی اس کے ساتھ شکریہ ہم چلتے ہیں میں نگت باجی سے بات کرتی ہوں اور میں چاہوں گے یہ ساتھ سا جعلیں ہم جب تک نگت باجی سے بات کرتی ہے نگت باجی اسے بیٹھو نا اسے بیٹھو اسے بیٹھو اسے بیٹھو کہیں یہ بہت سارے ہیں وہی کہ ہمارا کیوں کہ وہ داب ہے وہ انہوں کو سرمان کی فرصہ من شہر کا ذکر ہی ہے داب کی ہمارا کیا ہے وہ جب کچھ پولر شوک کر رو کے لئے وہاں ہی ہیرنگ لوگ کیا ہے داب کیوں کہ کچھ پولر سرمان کیا ہے کیانا اگر وہ صور پہل سرمان کیا ہے کیا وہ آپ کو یہ بہت سارے سرمان کیا ہے جی انہوں نے کہا کہا مجدین کر روڈی اپن بچہار ہم کو اپن بچہارہ پر حالی مکمل ہے کے بعد بیوتیجن کا کارس کرنے والشی Posنیک بنید جو جو بھی فکر دیتے ہیں پاک کنید ہیں میں نے تو دیکھوں کو خذر وزنگی کہتا ہی دیکھوں کو ہر دیکھ ایک مجھے پاکی مجھے سب چیوں کا شاک ہے میں اپنے کارتے 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 میں نے سکھا اور میں نے خود کوشش کرتے کارتے خود بہت ہی مہنید کی میں پریشان بھی رہتی تھی کہ کوئی ہے بھی نہیں میری سپورٹ کرنے کے لئے میں اکیلی ہوں ڈیف پھر میرا شاپ اور میری جذبے نے اسٹر کر کے مجھے اس لیول تک پوچھایا کہ آپ ڈیف ہیں آپ کسی کر سکتی ہیں میں نے کہا نہیں ڈیف ہیں تو کیا ہوا میرے اندر ایبلیٹی ہے مجھے کرنا چاہتی ہوں اور پھر الحمدللہ میں کامیاب ہوئی اور اب آپ دیکھنے ماشاءاللہ سے اب لوگ جو ہیں مجھے پسندے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے کامیابی عطا کی اگر سارے لوگ جو ہیں جیسے ایک آلیزہ ہیں ان کو بہت مجھے ماشاءاللہ سے بہت کام کریں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا میں نے سپورٹ کیا سارے دیف لوگ جو ہیں وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس سپورٹ کے ساتھ جہاں ایک میں بیوٹیشن آپ کو دیکھیں ہوں دیف اسٹا اسٹا کرتے کرتے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میں انکی بہت شکر گزاروں کہ یہ آئیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا بلایا میں بہت شکر ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا میں بہت خوش ہوں اس بات سے میں نے بہت مہنت کی ہے بہت کوشش کی ہے کوئی مجھے اس بات کو وہ نہیں کرتا دیف لوگوں کوئی سپورٹ کیا لیکن آپ نے مجھے اس کا آپ کو کبھی فیل ہوا جب آپ شروع شروع میں افتدائی طور پر جب سٹارٹ لیا تو کبھی فیل ہوا کہ میں سن نہیں سکتی آپ بول نہیں سکتی ہاں مجھے فیل ہوا جاتا کہ کہ نہیں بھائی دیف ہیں بس فیلنگ لوگوں کے لئے لیکن میں کوش کرتی تھی ہمت بھی ہارتی تھی لیکن پھر بہت مشکلتا میرے اسلام علیکم کیسے ہیں کون کیسے ہیں بہت خیریت بہت خیریت مجھے 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 شاہ مجھے 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 جانب شکریہ شکریہ جزات کرنا موسیقی 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 موسیقی